موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام انسانی ذہن تجسس اور سوالات کی وہ ایجادگاہ ہے جہاں روز نتنے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اگر ان کے جوابات نہ دی جائیں تو شکوک و شبہات اپنی جگہ گھیر لیتے ہیں یاد رہے انسان کی پدائش سے اس کے بڑھاپے تک جب جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو ہورے ملیں گی اور جو عورتیں ہوں گی ان کو کیا ملے گا تو ناظرین آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور کمی بیشی پر اللہ تعالی سے معافی کے طلبگار ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین وزرات اسلام ایک مکمل دین ہے اس قدر مکمل کے انسانوں کے حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق بھی اس دین میں ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور عورت کو جو مقام اور رتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکا اب چلتے ہیں سوال کی طرف ناظرین جنت میں مردوں کو جہاں ہورے ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالی نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا ذکر صورت واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے اپنی شوہروں سے محبت کرنے والیاں یہ سب کچھ دہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا خواتین حضرت اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا بلکہ ہر نفس کو اس کے عامال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی قرآن مجید میں فرمانِ الٰہی ہے اور داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ناظرین اکرام جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی بشت یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں اور جن خواتین کی دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کریں گی اور اس کے ساتھ رہیں گی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یک کے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے اس کا کون سا شوہر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امی سلمہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو ہی پسند کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے ناظرین اکرام جنت میں ہوروں سے افضل مقام نیک سالے عورت کو ہوگا مرد کو جو ہورے ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان ہوروں کی سردار ہوگی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی ہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی ہور پر فضیلت حاصل ہوگی اور ناظرین یہ انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے خواتینوں حضرات عورت کے اندر فطری طور پر حیاء کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں ہوروں پر افضل ہوں گی اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے لیے جنت میں عیش و آرام کی ناختم ہونے والی زندگی کا بندوبست کیا ہے اور جنت کی یہ زندگی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جن لوگوں نے دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خواتینوں حضرات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ